السلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد فسانہ اردو آئی لینڈ کی جانب سے دوستو آج ہم شام کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی مزے مزے کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں دوستو شام میڈل ایسٹ کا ایک بہت ہی پرانا اسلامی ملک ہے جس کا سرکاری نام الجمہوریہ الاربیہ السوریہ ہے اس کے شمال میں ترکی، مغرب میں بہیرہ روم اور لبنان، جنوب میں اسرائیل اور اردن واقع ہیں جبکہ اس کے مشرق میں عراق واقع ہے شام کا کل رقمہ ایک لاکھ پچاسی ہزار ایک سو اسی مربع کلومیٹر ہے جبکہ اس کی آبادی دو کروڑ پر مشتمل ہے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو شام ایک انتہائی قدیم تہذیبی اور ثقافتی مرکز ہے اپنی ذرخیزی کی وجہ سے یہ سرزمین لٹیرے بدووں کے لیے ہمیشہ کشش کا باعث رہی ہے دوسری صدی کے آغاز میں ہی ان عرب بدووں نے یہاں ریاستیں قائم کر لی تھی پانچویں صدی اسمی میں شامی سرحدوں کے حفاظت اور مدافعت کا کام غسانی سرداروں کے سپورت تھا جو نسلاً عرب اور مذہباً عیسائی تھے 636 عیسوی میں مسلمان شام کے قدیم ترین شہر دمشق پر فاتح قرار پائے بعد میں 750 عیسوی تک وہاں عموی سلطنت قائم رہی اس کے بعد عباسیوں نے 750 میں عموی سلطنت کو بے دخل کر دیا اور سلطنت کا جو مرکز تھا سنٹر تھا وہ دمشق سے بغداد میں متقل کر دیا گیا اس کے بعد انیسوی صدی کے شروع تک یہ زیادہ تر عثمانیہ سلطنت کے تحت رہا لیکن 1918 میں وہاں فرانسیسیوں اور برطانویوں کے گٹ جوڑ سے ایک حکومت قائم ہوئی لیکن پھر اس حکومت پر بھی بعد میں فرانس کا قبضہ ہو گیا 1918 میں فیصل بن حسین نے دمشق میں ایک قومی حکومت قائم کی جس کے تحت شام کے کچھ علاقے لبنان، اردن اور فلسطین کے کچھ علاقے آتے تھے اس کے بعد تقریباً 1921 میں شام چھے ریاستوں میں تقسیم ہوا اسی اثناء میں شام کئی دیگر مضاہمتی تحریکوں کا شکار رہا جس میں فرانس نے شام کو لمبے عرصے تک مسنوعی آزادی کا دھوکہ لیا لیکن 1932 میں پہلی دفعہ شام آزادی کا اعلان ہوا لیکن 1932 میں پہلی دفعہ شام آزادی کا اعلان ہوا مگر فرانس کی جنگی پالیسیاں اور ہٹ دھرمیاں شام کی آزادی میں رکاوٹ بنی رہی دوسری جنگی عظیم کے بعد فرانس اور برطانیہ دونوں واشی طور پر انتہائی بدحالی کا شکار ہو گئے اور فرانس نے یہ محسوس کیا کہ وہ اب شام پر مزید حکومت نہیں کر سکتا تو اس نے شام کو آزادی دینے کا فیصلہ کر لیا ملاخر 17 اپریل 1946 کو شام ایک علیدہ ملک بن گیا شام میں نظام حکومت صدارتی ہے اور جمہوری طرز کا ہے اس کے صدر بشار الاسد جبکہ وزیراعظم محبت ناجی الاتری ہے شام بنیادی طور پر ایک ذرعی ملک ہے یہاں گندم جو اور دالیں بکسرت پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ زتون اور تباکو کی بھی کاشت کی جاتی ہے یہ ملک ریشمی مسنواب اور کانچ کے کام کے لیے شہرت کا حامل ہے حلب کے بلوری برتن اور آرائشی اشیاء پوری دنیا میں مشہور ہیں شام میں تقریباً 92 فیصد مسلمان ہیں جبکہ دیگر میں عیسائی اور دروز شامل ہیں پچھلے سالوں میں دمشق اور حلب میں مختلف سناتوں کے کارخانے قائم ہوئے ہیں جو شام کے مستحکم بائیشت کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں انہی سناتوں اور فیکٹریز کی وجہ سے شام کی جو بائیشت ہے ایکانومی ہے وہ کچھ حد تک بہتر ہے اس کے علاوہ عراق کی پیٹرولیم کمپنی کی جو پائپ لائن ہیں وہ شام سے ہو کر ہی گزرتی ہے اس پائپ لائن کی وجہ سے سیریا کو بھاری رقم رائیلٹی کے طور پر ملتی ہے شام کا دوسرا نام سیریا ہے سیریا کا سب سے بڑا شہر دمشق ہے جو شام کا دائر الحکومت بھی ہے اس کے علاوہ حلب، درآہ، حماح، حقہ، عدلب اور قنیترہ شام کے قابل ذکر شہر ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی شام یعنی سیریا کی ڈاکومنٹری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ